ہلو اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ لوگ کے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیس تھا وہ چھپیس نموہ برو اتوار کو ہو گیا تھا مونکت کرا دیا گیا تھا یہ ایم ڈی کیٹ ٹیس جو تھا کے پی کے میں یہ ہی کنڈرٹ کرا گیا تھا آپ اس پر میں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خود دن اگران وزیر حالہ خیبر وقت انخواہ جو ہے وہ وزیٹ کر رہے ہیں جاری ملاکس کا اور ہم ٹی پی کے امتحان کو بڑا کے ایک ایم ڈی یونیورسٹی نے خیبر بڑی کرنی یونیورسٹی نے بہت شفاف طریقے سے ملعکت کر رہا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہمیں ایسی خبر نہیں مل رہی کہ پیپر لیک ہوا ہے یا کوئی انتظامات میں کم گئی تھے جیسا کہ پہلے جو جب ٹیسٹ ہوا تھا جو ٹیٹا نے ملعکت کر رہا تھا تو اس پر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ ایسی ہو آیا تھا ایک سکینڈل بنا تھا جی آئی ٹی بنی تھی پیپر لیکیج کی بھی ان پارمیشن تھی پیپر واقعی میں لیک بھی ہوا تھا جس کے بعد یہ ریکڈکٹ رہا گیا اور یہ ریکڈکٹ ہوا ہے خیبر ویڈکل یونیورسٹی کے تحت انتظامات بہت ہی عالی قسم کے تھے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وزیوار یہ ٹیسٹ کی جو تصویر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کل تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کی ایم یو یونیورسٹی خیبر ویڈکل یونیورسٹی نے جو ٹیسٹ کنڈرٹ رہا ہے وہ گیارہ سینٹرز تھے پورے کے پی کے میں ساتھ سیٹیز میں انہوں کے اتکیا گیا آرریجمنٹس کے بارے بات کرتے ہیں تو تقریبا تقریبا ٹوٹی سکس تھاؤزنڈ کے لگ بگ جو سٹوڈنٹس سے انہوں نے ٹیسٹ کو اپیئر کیا ہے تقریبا ٹوٹی سکھ تھا ٹوٹی سکھ تھا ٹوٹی تاؤزنڈ سٹوڈنٹس تھے میر کری ڈیکس پور تقریبا ٹوٹی تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس جو تھی وہ فی میل تھی تو یہ ان کا ٹیسٹ کنڈرٹ کیا گیا ہے تو ٹیسٹ کے کنڈرٹ کے بعد کی ایم یو خیبرمٹیکل یونیورسٹی نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آفٹر ریسیونگ دیفیر یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ہے ٹیسٹ کی جو کی ہے آہ اس کو آہ ٹیسٹ کے جو پیپر میں پیپر میں دیئے گئے تھے ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بارہ آہ پروفیسرز کی ٹوالف سینئر آہ اور ریل ریپیوٹر جو سبجیکٹ ایکسپائر تھے سپیشلس تھے ان کو آہ چوز کیا گیا اور انہوں پیپر کو ریویو کیا ہے بیالوجی پریڈکس اور کمیسٹری انگلیس کے تمام سبجیکٹ سپیشلس پروفیسرز کو پیپر دیا گیا پہ ریویو کرنے کے لیے آگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہوگا اور یا گریس پاک دینا ہوگا تو وہ سٹوڈنٹس کے میکسیمم بینیفیٹس کے لیے سٹوڈنٹس کو ایوارڈ کر دیا جائے گے اس کے بعد کے پی کے یونیورسٹی نے جو ہے اپنی ایمڈی کیٹ کی جو کی تھی وہ بھی اپلوڈ کر دیا اس وقت میں آپ ہم سے سکرین پر دکھا سکتا ہوں کہ ایچھوڑی سنگر کو ہونے والیٹس کی جو کی ہے کہ ہم جاری کر دی گئی ہے اس کی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کہ گریس مارک بھی دیئے گئی ہیں اگر ہم ان کو گریس مارک کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا جو ہے وہ گریس مارک جو دیئے گئی ہیں وہ لوگ یہ کوทڑکہ بات کرنا یہاں پر وانہ زیرہ پو میں گریس مارک دیا گیا ہے وان زیرہ فائیو میں گریس مارک دیا گیا ہے وان زیرہ نائن میں گریس مارک دیا گیا ہے پیپر کوئね ایک ریقرہ بات کرتا ہوں نہ پھر تو ان میں یہ گریس مارک دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسٹ4 نمبر 163 کے اندر و eine اپشنلفہ ڈیلٹا کو ٹھیک کیا گیا ہے ورٹ سکسٹی فور پر گریس مارک دیا گیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹل چار کوسٹنز کے گریس مارک دیا گئی ہیں ایک کوسٹن پر یہ ڈبل آپشن ٹھیک منتظر اس کو ٹھیک کیا گیا ہے دو آپشن کے ساتھ مطلب نہیں سمجھے کہ سٹودنٹس کو پانچ نمکوں کا بینیفیٹ ملا ہے اس کے بعد اس کے بعد بھی آہ کے پی کے میڈیکل یونیورسٹی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ سٹودنٹس کے پیگ آہ بیک کی بیسز کے اوپر وہ وہ دوبارہ سے اس کو مزید ریویو کریں گے لوجیکل کے ریسنے کے کوسٹنز کو جن کو سٹودنٹس کمپلین کر رہی ہیں دوبارہ ان کے جو ہے سینئر سبجیکٹ سپیشنس لوگوں کی جو ہے وہ اپینین لے جائے گی اگر پھر بھی اگر فائنل ریزلٹ انونس کرنے سے پہرے کوئی بھی مزید فردر ایجسمنٹ کرنے پرے گی سٹودنٹس کے بینیفیٹ کے لیے وہ کی جائے گی اس لیے سٹودنٹس کو جو ہے وہ اٹنشن نہیں دیلنے چاہیے ان پر ریزلٹ جو ہے تیسٹ جو ہے اب وہ انشاءاللہ فیر اور ٹرانسپرینٹ صحیح سے مکمل کیا جائے گا پورے پرسیجر کو اور کے پی کے میں جو ٹیسٹ ہے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تین سے چار دن کے اندر در موسٹ ایکسپلیکٹرلی اسی بی کے فریڈے تک سے پہلے پہلے تھرزنے فریڈے تک جو ہے وہ ریزلٹ بھی انناؤنس کر دیا جائے گا سینٹ کی ایمڈیکیٹ جو ڈاؤن یونیورسٹک در سامنے کے کیا گیا تھا اس کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب کیونکہ دونوں سبحوں کا ٹیسٹ ہو گیا اور ریزلٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس جمعہ جمعہ تک آ جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد اپنا جو ریوائز شیڈول ہے جو انہوں نے جو جاری کرنی ہے اور انہوں نے اپلائی کرنے کے وہ بھی جلد دینی جائے گی اور شیڈول ریوائز کر دیا جائے گا تو اسی ویک کے اندر ہمیں ڈاؤر پڑھنے سے آ رہی ہیں یہ ویک بہت اہمی آپ لوگ لے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر دی جائے گا لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گا تو آپ کے گا خیال میں دینکس ویڈیو میں اللہ آفیس